خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ کس بدبخت آدمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا؟ بلوائی کون تھے؟ اور انہوں نے چالیس دن تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا عبرتناک انجام کیا ہوا آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو جانیں گے اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل قصہ سنائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد خلافت کی ذمہ داری صحابہ کرام علیہ السلام نے سنبھالی پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اسلامی سلطنت عراق، ایران، شام، مصر اور فلسطین تک پیل گئی لاکو لوگ دائر اسلام میں داخل ہو گئے یہ نو مسلم اسلامی فتوحات میں برابر کے شریک تھے اس لیے یہ اکثر سوچتے تھے کہ مہاجرین اور انصار اور قریش ان پر حکومت کر رہے ہیں اور انہیں حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت انتہائی مختصر تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی طبیعت سے ہر کوئی ڈرتا تھا اس لیے جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ کی فطری رحمدلی اور شرافت کی وجہ سے بعض شرپسند لوگوں نے آپ پر تنقید کرنا شروع کر دیا ان حاسدین کا سردار عبداللہ ابن سبا تھا جسے یہودیوں نے ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے تیار کیا تھا عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ کو ہوا دینے کے لیے خالد ابن ملجم کنانا ابن بشیر اور سودان بن حمران جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جو اس کے ایک اشارے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے یہ تمام حضرات علاقوں میں جا کر لوگوں کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عبارنے لگ گئے اور پھر یہ فتنہ اتنے اروج کو پہنچا کہ مصر سے ایک ہزار آدمی حج کے ارادے سے روانہ ہوئے لیکن ان کا ارادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کروانا تھا راستے میں کوفہ سے ایک ہزار اور بسرہ سے پانچ سو آدمی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ کر لیا یہ شر پسند کسی دوسرے صحابی کو علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الكریم یا حضرت طلحہ حضرت زبیر یا کسی دوسرے صحابی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کر کے مسلمانوں میں انتشار پیلانا چاہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الكریم کے مشورے سے ان کے کچھ مطالبات بھی مان لیے لیکن یہ لوگ انتشار پیلانے کی وجہ سے بزد رہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شدت پسندوں کے خلاف مدافعت کے لیے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مسلمانوں کی خاص تعداد موجود تھی انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت نہ دی آپ نے فرمایا اگر لڑائی مقصود ہے تو میں اپنے لیے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو تلوار نہ اٹھائے باغیوں کے محاصرہ کو چالیس دن گزر گئے حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ تک سامان خردونوش پہنچانا بھی مشکل ہو گیا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کانے پینے کی اشیاء لے کر آئی مگر باغیوں نے انہیں بھی اندر جانے کی اجازت نہ دی اور حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وجہہ الكریم پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آئے تو باغیوں نے نیزوں سے پانی کی مشک پال ڈالی تقریباً چالیس دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکان میں قید رہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عرصے میں برابر روزے رکھتے تھے ایک رات آپ نے خواب میں رسالت مآب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے عثمان کیا تمہیں بہت بھوک لگی ہے تم نے چالیس دن تک روزہ رکھا ہے اے عثمان کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کولوگے ہم حوزے کوسر سے تمہارا روزہ کلوائیں گے اے عثمان کل تم شہید کیے جاؤگے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی آیت پر گرے گا تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں درج ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی دوسرے حضرات پہرہ دے رہے تھے باغیوں نے جب حملہ کیا تو ان لوگوں نے مدافعت کی لیکن یہ حضرات زخمی ہو گئے اور باغیوں کے چار آدمی دیوار پھلان کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے کہ نانا بن بشیر نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک پر لوہے کی لٹ اس زور سے ماری کے پیشانی سے خون بہنے لگا اور آپ زمین پر گر پڑے زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ توکلتو علاللہ اور اس کے ساتھ ہی پیشانی مبارک سے خون ٹپکنے لگا اور داڑی مبارک خون سے تر ہو گئی پھر خون کے قطرے ٹپک کر قرآن مجید پر بہنے لگے یہاں تک کہ یہ خون قرآن مجید کی اس آیت فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گر کر رک گیا اس کے بعد سودان بن احمر نے تلوار کا وار کیا اور عمر بن الحمق نے سینے پر بیٹھ کر نیزے سے مسلسل کئی وار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ نے تلوار کے وار کو روکنا چاہا تو ان کے ہاتھ کی تین انگلیاں کٹ گئی اور اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک قفص عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ خالق حقیقی سے جاملے درجہ شہادت پر فائز ہوئے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ علمناک حادثہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اٹارہ زلحج سن پینتیس ہجری کو بہتسی سال کی عمر میں پیش آیا محترم دوستو جب مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے ڈر ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ احد پٹ جائے اور تم پر گر پڑ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی ان کی شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کلی رہے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر عثمان ابن عفان کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتر برستے شہر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الكریم کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں امام ابن کثیر نے یہ بھی نکل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان پر اپنا سر مبارک رکھ دیا اور رونے لگے حتیٰ کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آپ کرم اللہ وجہہ الكریم بھی خالق حقیقی سے جاملیں گے سبائیوں کی شورش کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک تین دن تک ان کی مکان میں موجود رہیں پھر چند جانسار صحابہ نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر رات کے اندیرے میں آپ کے مکان میں داخل ہو کر آپ کے جسم اقدس کو غسل دیا اور کفن پہنایا پھر جنت البقی میں لے جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی آپ کی نماز جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جنت البقی میں کر دی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث تمام افراد کا عبرتناک انجام ہوا خود عبداللہ ابن سبا نہائیت بوری طرح آگ میں جل کر واصل جہنم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار چلانے والے سودان بن حمران کو آپ کے ایک غلام نے قتل کیا محمد بن ابی بکر مصر میں قتل ہوا اور اس طرح بشیر بن کنانا اور عمر بن الحمق کو شامی فوج نے قتل کیا محترم دوستو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تاریخی اور تحقیقی معلوماتی ویڈیو اس کے لیے دیکھتے رہیے لطیف اسلامیک ٹیوب محترم دوستو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے آمین یارب العالمین